اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایز ای کوویڈ نائنٹین پیشنٹ کے حصیت سے بات کروں گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ کو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے پازیٹیو آیا اس کی کیا علامات تھی یا ابھی میری کنڈیشن کیا ہے کونسی میں نے میڈیسن استعمال کی یا کونسی میں اتیاطی تدابیر کر رہا ہوں کیا کیا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں دوستو ہمارے کلاب میں اگر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہسپیٹل میں بھیجا جاتا ہے عام روٹین میں ایک پیشنٹ کا مجھے پتہ چلا کہ اس کو ضرورت ہے ہسپیٹل جانے کی میں نے کلاب سے ڈرائیور اور گاڑی مانگی انہوں نے ڈرائیور ارینج کر کے مجھے بھیجا جب وہ ڈرائیور میرے پاس آیا تو میں نے ان سے گپ شپ لگائی میرے پاس بیٹھ گئے تقریباً ایک میٹر کے دوری پہ وہ میرے پاس بیٹھے رہے گپ شپ لگاتے رہاں تو میں نے اتنے میں پیشنٹ کو کال کی پیشنٹ نے کہا کہ پانچ منٹ میں میں آ رہا ہوں جب پیشنٹ آنے کے دوران ہماری گپ شپ ہوتی رہی ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے بات کرتے رہے پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے موبائل میں کیونکہ وہ موبائل پر میسیج نہیں پڑھ سکتے تھے کل میں نے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ کروایا ہے تو رپورٹ چیک کر کے بتائیں کہ میری رپورٹ کیسی ہے جب میں نے ان کے موبائل میں میں نے گلابز نہیں پہنے ہوئے تھے ماسک میں نے پہنا ہوا تھا اور ایک میٹر کی دوری بھی تھی تو میں نے گلابز نہیں پہنے تھے میں نے جب ان کے موبائل میں رپورٹ چیک کی ایسے میں رپورٹ چیک کر رہا ہوں تو وہ سامنے کھڑے تھے تو میں نے ان کی رپورٹ دیکھی تو وہ رپورٹ ان کی پازیٹیو تھی تو میں نے جتنا جلدی ہو سکتا تھا میں نے ان کو بیج دیا روم میں ہم نے ان کو کورنٹین کر دیا اتنے میں وہ جو پیشنٹ تھا اس کا گلہ خراب تھا زکام تھا فلو بخار وغیرہ وہ بھی آ گیا وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گیا تقریباً ایک میٹر کی دوری میں اس کو میں نے بتایا کہ یہ جو جو ڈرائیور صاحب تھے ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا اس لیے میں آپ کو ان کے ساتھ نہیں بیج رہا دوسرا ڈرائیور رہا ہے اس کرتا ہوں آپ ادھر بیٹھ وہ تقریباً داس ایک منٹ میرے پاس بیٹھے رہے دوسرا جو پیشنٹ تھا ان کو بھی بہت زیادہ فلو اور گلہ خراب تھا اس کے علاوہ ایک اور پیشنٹ تھا اس کو بھی دو تین دن پہلے اس طرح زکام بخار ہوا وہ گیا آر ایڈی میڈیسن انشورنس سے لے کے آیا اس کا پیٹ خراب ہو گیا وہ دو دفعہ میرے پاس آیا کہ میں سیٹ نہیں ہو رہا کیا کروں یا میرا پیٹ خراب ہے کون سی میڈیسن میں بند کروں تو میں نے ان کی بھی جو میڈیسن چیک کی گلاوز نہیں پینے ہوئے تھے یہ میری بہت بڑی مسٹیک تو میں نے ان کی میڈیسن چیک کی کون سی کھا رہے ہیں کون سی بند کرنی ہے سارا کچھ ان کو بتایا اب مجھے نہیں پتا یہ تین پیشنٹ مجھ کو ملیں تین فروری کو جب میرا بھی ٹیسٹ ہوا اور باقی سب کا تو یہ تین بندے جو ہے وہ پازیٹیو تھے اسی رات کو جب میں گھا رہا ہوں تو مجھے شدید بخار ہوا اتنا سٹرینج قسم کا فیور ہوا کہ جو مجھے ہسٹری میں لائف میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا مجھے شدید بخار ہوا اس کے ساتھ میرا گلہ خراب زکام سر میں شدید در اور ساتھ اس کے جو ہے وہ میرا پیٹ بھی خراب ہو گیا گبرات کے ساتھ بخار اتنا تیز کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا ساری رات جو ہے میں سویا نہیں ساری رات اسی طرح جو ہے وہ گزر گئی صبح میں نے جو میری انشورنس ہے وہاں سے کچھ میڈیسن لائی مجھے میڈیسن سے آرام نہ آیا تو میں نے اپنی جو مینجمنٹ ہے جو اچھا رہا ہے یا جو مینجمنٹ ان کو انفارم کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک پیشنٹ آیا تھا کہ اسے وہ میرے پاس بیٹھ رہے ہیں وہ کرونا پازیٹیف تھے اس کے بعد سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کیونکہ شاید مجھے فیور ہو گیا کیونکہ مجھے فیور ہو گیا تو انہوں نے کہا اوکے مشکل نہیں ہے آپ کرونا ٹیسٹ کر رہا ہے میں نے پھر کرونا ٹیسٹ دیا ہمارے کلاب میں تین چار دن بعد آئے تین تین فروری کو ریپورٹ آ گیا ہے مجھے اس سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ آئے ہم نے ٹیسٹ کرا رہا جب ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا میرا کرونا پازیٹیف تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری ریپورٹ پازیٹیف آئی اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے شدید قسم کا بخار ہوا کھانسیز و کام اور یہ چیزیں ہوئیں کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کر رہے انٹی بائیوٹکس بھی دیں انہوں نے وہاں پر دوسری میڈیسن بھی کام نہیں کر رہے دوسرے دن بھی رات کو دن کو ٹھیک ہو جاتا تھا رات کو یہی پوزیشن رات کو دوسرا دن بھی ایسی گزر گیا تیسرے دن جا کر میں نے اپنے مائنڈ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب تک میرا فلو کم نہیں ہوگا زکام کم نہیں ہوگا تو یہ تو مجھے نہیں ٹھیک ہوگا ایسے ہی رہے گا سسٹر ہو سکتا ہے اس سے ورس ہو جائے زیادہ مسئلہ ہو جائے تو میرے ذہن میں آیا کہ پینیڈول کام نہیں کر رہی کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کر رہی تو میں نے پینیڈول سی ایف لی رات کو تقریباً تین ایک بجے جب وہ لیتا گیا تو اس سے مجھے آرام آیا تقریباً دو تین گھنٹے میں نے نیند بھی کر لی اس کے بعد پھر جو ہے میں پینیڈول سی ایف لیتا رہا جو ہی مجھے تکلیف ہوتی میں پینیڈول سی ایف لیتا رہا دو تین دن بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا آج مجھے ریپورٹ آئے ہوئے تقریباً جو ہے وہ فائف سکس ڈیز ہو گئے پر یہ پرابلم مجھے چار پانچ دن پہلے ہی پتہ چال گئی تھی کہ کرونا جو ہے وہ مجھے ہو چکا ہے دوستو مخصر یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے ابھی تک اگر کچھ میرے دوست جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ صرف ایک مزاق ہے یا کوئی یہ سچ نہیں ہے میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں بھی جب آپ کو سیفٹی یا عطیاتی تدابیر بتائی تھی تو یہ بتایا تھا کہ اس کو مزاق نہ سمجھیں یہ واقعی ایک پرابلم ہے آپ کی باڈی کے اوپر ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں امیونٹی زیادہ ہے تو آپ کو کم تکلیف ہوگی ورنہ آئی سی او میں بھی پیشنٹ چلے جاتے ہیں بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ کہ میرے باڈی میں امیونٹی تھی میں نے اس کو برداشت کیا دو سے تین دن جو ہے وہ میں نے برداشت کیا اس کے بعد آستا آستا ریکاوری آنا شروع ہوگی میڈیسن کوئی میڈیسن یہاں پر یوں یہی میں نہیں دیتے بعد میں شاید کچھ ویٹامین سی وغیرہ دیتے یا اس کے ساتھ پیناڈول پر میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو پیناڈول سی ایف لیں پیناڈول کولڈ فلو میڈیسن جو ہے وہ اس کے لیے بہتری ہیں اس سے مجھے آرام آیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ سٹیم لے رہا ہوں میں باپ لے رہا ہوں گرم پانی کی صبح شام سپیشلی جو ہے اس کے اندر لونگ ڈال کر اور گرارے میں کر رہا ہوں جو ہے اس میں پھٹکڑی ڈال کر گرارے کر رہا ہوں اور ساتھ جو ہے وہ سٹیم لے رہا ہوں ابھی جو میری پوزیشن یہ ہے کہ الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں مجھے جو ہے وہ تقریباً میں ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہوں نائنٹی پرسنٹ کبھی کبھی آ کے جا میرا جو ہے وہ نوزیا فیل ہوتا ہے ایسے دل خراب ہوتا ہے یا کسی کھانسی ہوتی ہے یا تھوڑا سا گلہ ابھی بھی خراب ہے باقی جو ہے وہ میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں تو اگر آپ کو بھی اللہ نہ کری یہ مسئلہ ہو جائے سب سے پہلے ماسک تو میں بھی پہنتا تھا اور پہنتا ہوں اور پہنتا رہوں گا پر جہاں پر مجھے ڈاوٹ ہے وہ صرف اور صرف گلوز نہ پہنے کی وجہ سے مجھے ہوا ہے کیونکہ ان پیشنٹ کو میں نے ٹچ کیا موبیل کو ٹچ کیا ان کی جو استعمال کر رہے تھے میڈیسن ان کو ٹچ کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گلوز نہ پہنے کی وجہ سے کوویڈ پازیٹیو آیا ہے آپ اتیاد کریں اگر آپ کا کوئی پیشنٹ سے ریلیٹیڈ کام ہے تو گلوز ضرور پہنے ماسک پہنے اور اتیاد کریں سینٹائزر میں بہت زیادہ کرتا ہوں میں اتنی اتیاد کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے ایسا ڈاکٹر ایسا میڈیکل پرسن جو ہے وہ جتنی میں کر سکتا تھا میں ضرور اتیاد کر رہا تھا پھر بھی مجھ کو پازیٹیو ہو گیا تو جو عام لوگ اتیاد نہیں کرتے ان کو تو بہت جلدی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو اللہ نہ کریں یہ کرونا پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ یہ ہے کہ سب سے پہلے باپ لیں گرم پانی کی اور اگر بخار کنٹرول نہیں ہو رہا پہلے دن جو ہے جب مجھے بخار کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میڈیسن سے بھی تو میں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کولڈ سپنجن کی میں نے نارمل پانی کے ساتھ رومال کو گلہ کیا اور رومال اپنے ماتے پہ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر میں نے نارمل پانی کی پٹیاں کی جس سے میرا فیور کم ہوا پھر میڈیسن نے کام شروع کیا تو دوستو آپ بھی کولڈ سپنجن کریں اگر بخار بہت زیادہ تیز ہے پھر میڈیسن جو ہے وہ پینیڈول یا پینیڈول سی ہے کام کرے گی آپ کا فلو کم ہوگا بخار کم ہوگا اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ بعد میں جو ہو جاتا ہے وہ آپ کا میدہ خراب ہو جاتا ہے سٹامک میں جو ہے نا آپ کے میدے میں ہلکا سا درد بھی ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے وامٹنگ فیل ہوتی ہے الٹی ہوتی ہے اور ساتھ جو ہے کوئی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ گرم پانی جو ہے اس میں آپ پودینہ ڈالیں فریش پودینہ وہ ڈال کر آپ جو ہے اگر تھوڑا سا لیمن ہے لیمن ڈال لیں صبح شام صبح دوپہ شام بلکہ آپ کھانے سے پہلے یا ویسے بھی درمیان میں آپ کا دل خراب ہو تو گرم پانی کا استعمال کریں جب بھی آپ کو پیاس لگے تو گرم پانی استعمال کریں ساتھ آپ جو ہے وہ بہاپ لیں صبح شام گرم پانی استعمال کریں اگر آپ کو بخار گرہ رہا ہو تو پینہ ڈال کھائیں اس سے بہت زیادہ جو ہے نا کمزوری ہو جاتی ہے ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے کرونا ویرس سے تو جب تک تو آپ کرونا کی سر کور ہوتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ لازم ایک ملٹی ویٹامین طاقت کی جو ہے وہ گولیاں کھانی چاہیے تاکہ آپ کی جو کمزوری ہوئی ہے جو کور ہوتے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو چیزیں کریں گے باپ لیں سٹیم لیں اور ساتھ جو ہے وہ گرم پانی استعمال کریں گرارے کریں پھٹکڑی والے پانی کے اور ساتھ آپ فروٹ ضرور استعمال کریں اورنج استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے فروٹ جو بھی آویلیبل ہیں فروٹ کھائے آپ کی باڈی میں امیونٹی آئے امیونٹی جو ہے وہ اس بیماری میں اصل کام امیونٹی کا ہے جب باڈی میں امیونٹی ہوگی تو آپ بیماری کے خلاف لڑیں گے اور میں نے یہ بھی سنایا کہ زندگی میں اگر آپ کو یہ کرونا پازیٹیو ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں اتنی امیونٹی آ جائے گی کہ انشاءاللہ یہ ہر قسم کی بیماریوں کے سر کے خلاف جو ہے وہ فائٹ کرنے کے کابل ہو جائے گی آپ کی باڈی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی جو پرسنل میرے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے کووڈ پازیٹیو کا اس میں مجھے جو پرابلم ہوئی یا آپ کو اگر ہو جائے تو آپ نے کیا اتیاطی تدابیر کرنی ہے کہ بھارے میں سارا کچھ بتایا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ سب کو یہ معلومات جو ہے وہ مل سکے وہ اتیاطی تدابیر کر سکیں یا اس گندی بیماری سے جو ہے وہ پچ سکیں یا اس سے ان کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو سکیں دوستو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ تینک یو سو مجھ